ایران کے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے امریکہ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور اس دعویٰ کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران اب نیوکلئر ویپن بنانے کی تیاری میں اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب وہ صرف دو عفتوں کی دوری پر ہے ایٹم بم سے تو یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ آج دو دوسرا ٹاپک ہوگا مارا وہ یہ ہوگا کہ روس میں ایک عدالت نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے اور یہ فیصلہ امریکہ کے ایک صافی کے والے سے ہے امریکہ کے ایک صافی کو روس کی ایک عدالت نے سولہ سال کے لیے جیل بیج دیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کتنا اہم ہے اور یہ کتنے عرصے کے بعد امریکہ کے کسی صافی کے ساتھ ایسا اور رہا ہے اس سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے اور ویڈیو کے آخر میں آج ہم آپ کو ایک انٹریسٹنگ خبر دیں گے اور وہ خبر یہ ہے کہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس نے چیف آف آرمی سٹاف جیسے بڑے عودے پر اپنی ایک آرمی کی لڑکی کو تائنات کر دیا ہے یہ کتنی انٹریسٹنگ خبر ہے اور کیا اس سے پہلے بھی کبھی دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے یا یہ آج پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے یہ ہم آج کے اس ویلاگ میں جو تیسری خبر ہوگی اس کے طور پر اس کو شامل کریں گے تو شروع کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیر پروگرام کو لے کر ایک عرصے سے بڑی بیعث جاری ہے اور ایران نے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے امریکہ کی بہت ساری سینکشنز بھی فیس کی ہیں تو ریسنٹلی جو ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے سیکٹری آف سٹیٹ انٹرنی بلنکن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران فیسائل مٹیریل بنانے میں اتنا آگے پہنچ چکا ہے کہ وہ اب جو فیسائل مٹیریل ہوتا ہے جو نیوکلیر ایٹم بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اس کی تیاری ہے وہ اب اتنے آگے پہنچ چکی ہے کہ اب وہ فیسائل مٹیریل تیار کرنے سے صرف دو ہفتوں کی دوری بار ہیں یعنی امریکہ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایران دو ہفتے کے بعد نیوکلیر ویپن بنانے کے قابل ہو جائے گا اور باقاعدہ سے وہ نیوکلیر ویپن سٹیٹ بننے کی طرف گامزن ہو جائے گا ایران کی جانب سے تاہم یہ ابھی تک جو ریسپانس آمنہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو نیوکلیر ویپن کو لے کر ایک ڈیل ہوئی تھی اور اس ڈیل کے مضابق یہ تھا کہ ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو سٹاپ کرے گا اور جس کے نتیجے میں امریکہ اپنی سینکشن ساری اٹھا دے گا تو ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم تو اب بھی اس ڈیل پر عمل کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا جو امریکہ کہہ رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جو نیوکلیر ڈیل ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ معاملہ یہ تھا کہ جب ایران کے والے سے یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئی کچھ سال قبل کہ ایران نیوکلیر ویپن بنا رہا ہے اور اران اپنے نیوکلیر پروگرام پر کام کر رہا ہے تو اس وقت دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ امریکہ نے ایران کے اوپر بہت زیادہ سینکشن زائد کر دی تھی اور ان سینکشنز کے باعث ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایران کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے اور پوری دنیا سے ایران پر پریشور رہا تھا پھر ایک نیوکلیر ڈیل سائن ہوئی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان جس میں ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے نیوکلیر پروگرام یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں لہذا آپ ہم سے سینکشنز اٹھا دیں پھر وہ نیوکلیر ڈیل کچھ عرصہ چلتی رہی لیکن ایک مسٹرسٹ کی فضا تھی امریکہ اور ایران کے درمیان اور 2018 میں امریکہ نے یونی لیٹرلی اس سے وزرا کر لیا تھا اور امریکہ اس ڈیل سے باہر ہو گیا تھا اور یوں اس ڈیل میں جو دو فریق تھے ان میں سے صرف ایک بچہ ایران ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اب بھی اس ڈیل پر عمل پیرا ہیں امریکہ نے اس ڈیل سے نکل کر ایران کے ساتھ پہلے والی سینکشنز دوبارہ بحال کی اور ایران ایک بار پھر مشکل کا شکار ہوا اور اب امریکہ کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایران اب صرف دو ہفتوں کی دوری پر ہے یعنی کہ ایک لمبا عرصہ جو خبریں ہم سنتے رہے کہ ایران نیوکلر ویپن بنا رہا ہے تو اب اس کے والے سے امریکہ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اب ایران صرف دو ہفتوں کی دوری پر ہے یعنی ایٹم بم سے ایران صرف دو ہفتوں کی دوری پر کھڑا ہے انٹرنی بلنکن نے یہ کہا ہے کہ اب کوئی سالوں کا سفر باقی نہیں رہا بلکہ سفر صرف اب دو ہفتوں کا باقی ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہے ایران اور امریکہ کے تعلقات کو لے کر اور خصوصاً ایران کا جو نیوکلر پروگرام تھا اس کے والے سے اگر یہ بات سچ ہے تو کیا دو ہفتوں کے بعد ایران نیوکلر پروگرام کے والے سے کوئی بڑی انانسمنٹ کرنے جا رہا ہے کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار شخص انٹرنی بلنکن جو اس وقت سیکرٹری آف سٹیٹ ہیں یو ایسے کہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کسی جرنلیسٹ کی یہ بات نہیں ہے کسی اخبار کی یہ سٹوری نہیں ہے تو یہ بڑا ایک سیریس میٹر ہے کہ کیا واقعی ایران اس قابل ہو چکا ہے اس والے سے آنے والے دنوں میں کوئی ٹویلمنٹ ہم اسامنے مل سکتی ہے فی الحال اس والے سے سب سے بڑا دعویٰ یہی ہے کہ دو افتوں میں ایران نیوکلئر کے قریب پہنچ جائے گا یعنی کہ اب صرف دو افتوں کا سفر باقی رہ گیا ہے بڑھتے ہیں آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب اور وہ ہے روس سے روس اور امریکہ کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ طویل عرصے تک کولڈ وار بھی جاری رہی اور تب سے لے کر آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار تو ختم ہوگی لیکن ان کے جو بلکس کی سیاست ہوتی ہے وہ اب بھی جاری رہتی ہے تو ریسنٹلی روس کی ایک عدالت نے امریکہ کے ایک صافی کو سولہ سال کے لیے جیل بھی دیا ہے اور اس معاملے کی اگر ہم ڈیفت میں جائیں تو ان پر جو چادیز لگائے گئے ہیں وہ سپائنگ کے لگائے گئے ہیں ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ یو ایس اے کا یہ جو جرنلس تھا جو رشیا میں کام کر رہا تھا یہ بسیکلی یہاں سے کچھ ہماری خبریں انٹیلیجنس اور سپائنگ کے کام میں ملوث تھا امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے پیرول پہ یہ صافی تھا اس لیے ان چارجز کی بنیاد پر ان کو سولہ سال کی قید ہوئی ہے یہ جرنلس بسیکلی وارل سٹریٹ جرنل کے ساتھ اٹیجٹ ہیں اور روس میں یہ کام کر رہے تھے اور ان کو وہاں پر یہ ان چارجز کا سامنا کرنا پڑا ہے اور عدالت نے اب بھقیدہ طور پر فیصلہ دے دیا ہے کہ سولہ سال وہ جیل میں رہیں گے تو یہ ایک انتہائی اہم ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ روس اور امریکہ کا ایک بڑا لمبا ریلیشن ہے ایک دشمن ممالک ہونے کے حیثیت سے تو یہ جو اس طرح کا انسیڈنٹ ہے یہ کافی عرصے بعد ہوا ہے یہ کولڈ وار کے بعد یہ پہلا ایسا واقعہ ہے کہ روس نے امریکی صحافی کے ساتھ ایسا کیا ہو یعنی کولڈ وار کے بعد ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں تو اب جو یو ایسا کے صحافی اس وقت ریشیا میں کام کر رہے ہیں وہ انسیکیور ہیں اور وہ واپس یو ایس کی جانب جار رہے ہیں تو یو ایس اور ریشیا کے درمیان اس صحافی کی اس جو سزا ہے اس کو لے کر آنے والے جنہوں میں کچھ اہم ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ جو بائیڈن نے اس کا باقیادہ نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ممکن کوشش کریں گے کہ یہ سزا ختم کروائی جا سکے کیونکہ یہ ان پر الزامات ہیں ہمارا کوئی بھی صحافی ایسا کام نہیں کرتا تو اب بڑھتے ہیں جی انٹریسٹنگ خبر کی جانب اور بڑی اچھی خبر ہے کہ ایک ہاتون آرمی آفیسر کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا ہے اور یہ کام وہا ہے جی کنیڈا میں کنیڈا کی جنرل جیننگ کیری گن ہیں ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے جیسے پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے یعنی کہ سی ڈی ایس تو ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے اب یہ جو وہاں کے آرمی ہے اس کو لیڈ کر رکھی ہیں اور یہ وومن امپاورمنٹ کے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ ایک خاتون اس لیول دکھ پہنچی کہ ان کو آرمی کی کمان دے دی گئی ہے تو ان کا پینتیس سالہ کریئر ہے فوج میں اور انہوں نے بڑے محاذ میں فوج کو لیڈ کیا ہے یہ افغانستان میں انہوں نے لیڈ کیا اس کے بعد دونوں نے اور بھی کافی ساری جگہوں پر لیڈ کیا جس میں بوسنیا، عراق، سیریا یہ سارے ممالک شامل ہیں یعنی کہ ان کا بڑا وسی تجربہ ہے لیڈنگ رول میں اور پینتیس سالہ تجربہ ہے آرمی میں اور افغانستان، عراق جیسے ملکوں میں انہوں نے لیڈ کیا ہے تو یہ کوئی معمولی خاتون نہیں یہ دیفینیلی تجربے کی بنیاد پر اور سنیارٹی کی بنیاد پر ہر لحاظ سے یہ ڈیزارف کر دی کہ ان کو کنیڈا کا چیف آف آرمی سٹاف لگا دیا گیا ہے تو یہ کنیڈا کی پہلی چیف آف آرمی سٹاف خاتون ہیں یعنی کہ اس سے پہلے کنیڈا کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا اور دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں آج تک یہ جتنی بھی خواتین کو چیف آف آرمی سٹاف بننے کموں کا ملہ اس میں یہ دوسرے نمبر پر ہیں یعنی اس سے پہلے صرف ایک اور خاتون ایسی ہیں کہ جو چیف آف آرمی سٹاف بنی تھی اور وہ سلوانیا جو کہ ایک یورپین گنٹری ہے وہاں پر ایک خاتون آفیسر کو چیف آف آرمی سٹاف بنیا گیا تھا تو اس کے بعد کنیڈا کی یہ جو چیف آف آرمی سٹاف خاتون بنی ہیں تو یہ بیشتر کے لیے دنیا کی دوسری خاتون چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو کہ بڑا خوش آئند عمل ہے اور اس میں ہم اگر دیکھیں تو جو سیکیورٹی سٹیٹس کے ان کے لیے ایسا سٹیپ لینا ذرا مشکل ہوتا ہے کسی بھی سیکیورٹی سٹیٹ نے آج دا کیسا کام نہیں کیا کینیڈا بھی ایک تقریبا نان سیکیورٹی سٹیٹ ہے وہاں پر یہ کام ہوئے سلوانیا بھی ایک نان سیکیورٹی سٹیٹ ہے تو وہاں پر ہمیں خاتون چیف آف آرمی سٹاف دیکھنے میں ملی ہیں لیکن سیکیورٹی سٹیٹس جیسے امریکہ ریشیا پاکستان انڈیا اس طرح کی جتی بھی ریاستہ ان کے سیکیورٹی مسائلز ہیں ان مسائل یافتہ ممالک میں ہمیں ابھی تاکہ اس طرح کا کوئی واقعہ نظر نہیں آیا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی سیٹ پر کسی خاتون کو بٹھایا گیا ہو تاہم کینیڈا میں یہ کام ہوا ہے تو یہ بڑا خوش آئند کام ہے آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں ہماری جو تینوں سٹوریز تھی اس پر آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں اپنی رائے سے کومنٹ باکس میں کہا کر سکتے ہیں اسلام علیکی سائننگ آؤٹ ٹیک کیر